مہترم سامعین کرام استطاعت کے مدابق فرض نمازوں جمعہ اور تراویح کی نماز کا احتمام کیا ہے ہیلتھ منسٹری کی ہدایت پر عمل کیا ہے تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم عید کی نماز بھی اسی احتیاط کے ساتھ ادا کریں تاکہ ہم کرونا وائرس کے بڑھنے کی وجہ نہ بن جائیں اور مسلمانوں پر ایک دھبہ نہ لگ جائے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس دو تین دین سے یہ سوال کسرت سے آ رہے ہیں کہ یہ لوگ ڈاؤن ہی رہا اگر تو عید کی نماز ہم گھر میں کس طرح ادا کر سکتے ہیں یا گھر میں ہم نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں ہماری نماز گھر میں ہوگی یا نہیں یا کسی جگہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اگر پڑھ سکتے ہیں تو کس طرح اس کی کوئی دلیل بتائیں تو میں نے چند آثار اکھٹا کیے ہیں جس کی مطن میں بیان نہیں کروں گا کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جب عید کی نماز امام کے ساتھ فوت ہو جاتی تو اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور ان کے ساتھ امام کے عید کی نماز کی طرح یعنی عید کی دو رکات نماز پڑھتے حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ اور حضرات تابعین رحمہ اللہ مستحب سمجھتے تھے کہ جب کسی آدمی کی عیدین کی نماز فوت ہو جائے تو جنگل کی طرف چلا جائے اور امام کی طرح ادا کرے یعنی جس طرح امام نے عید کی نماز پڑھی اسی طرح یہ بھی عید کی نماز ادا کرے سننے کبرہ بہیقی صفحہ نمبر پانچ سو تیرانوے جلد نمبر چھے حدیث نمبر چھے ہزار تین سو سات حضرت یونس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بعض خاندان والوں نے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ عید کے دن اپنے اہل یعنی گھر والوں اور خادم کو جمع کرتے اور عبداللہ بن عبی طیبہ انہیں عید کی نماز پڑھاتے حضرت حکم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عیاز رحمہ اللہ چھپے ہوئے تھے جب عید کا دن آیا تو حضرت مجاہد رحمہ اللہ ان کے پاس آئے اور انہیں دو رکات نماز پڑھائی پھر دعا کی حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کی عید کی نماز فوت ہو جائے تو وہ امام جیسی نماز پڑھے گا یعنی عید کی نماز پڑھے حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی عید کی نماز فوت ہو جائے تو وہ امام جیسی نماز پڑھے گا یعنی عید کی نماز پڑھے اور حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ پھر فرماتے ہیں کہ جب لوگ نماز پڑھ کر واپس آ رہے ہیں تو مسجد میں آ کر امام کی نماز کی طرح نماز ادا کرو اور جو شخص عید کی نماز کے لئے نہ جا سکے وہ بھی امام کی نماز جیسی نماز ادا کرے تشریح میں یہ لکھتے ہیں کہ یعنی اگر کوئی شخص عید کی نماز کے لئے مسجد یا عید گاہ نہ جا سکے تو وہ بھی گھر میں یا کسی اور جگہ امام کے علاوہ تین آدمیوں کے ساتھ عید کی نماز جماعت سے پڑھے حضرت حمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عید کے دن امام کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے وہ امام کی طرح نماز پڑھے اور اس کی تکبیرات کہے حضرت محمد رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی عید کی نماز خوت ہو جائے اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ امام کی نماز جیسی نماز پڑھے اور اگر اسے امام کی قرآت کا علم ہو جائے تو وہ وہی قرآت کرے یہ تمام آثار آپ کو مصنف ابی شیبہ صفحہ نمبر دو سو چھتیس اور سیتیس جرد نمبر چار الرجل تفوتہ الصلاة فی العیدین کم یصلی کتاب الصلاة حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو ترپن حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو ترپن سو چوون حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو سنتاون حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو انٹھاون حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو انسٹھ حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو ایک سٹھ میں مل جائیں گی حضرت قطادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی عید الفطر کی نماز فوت ہو جائے تو وہ امام جیسی نماز پڑھے گا یعنی عید کی نماز پڑھے مصنف عبدالرزاق صفحہ نمبر تین سو جد نمبر دو کتاب سالات العیدین حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو سولہ تو ہم ان تمام آتار صحیحہ کی بنا پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے قانون کی وجہ سے مسجد یا میدان میں عید کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہ ہو تو گھر میں بھی عید کی نماز پڑھنا جائز ہے بشرتے کے امام کے علاوہ تین مقتدی ہوں عید کی نماز کے لیے وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کے نماز کے لیے ہیں البتہ جمعہ میں خطبہ ضروری ہے اور عیدین کی نماز میں خطبہ شرط نہیں یعنی فرض نہیں بلکہ سنت ہے نماز عیدین کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ امام کے علاوہ تین مقتدی ہوں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تو امام کے علاوہ دو آدمی بھی کافی ہیں اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کر عید کی نماز مختلف مقامات یا مکانوں میں ادا کی جا سکتی ہیں اب رہا مسئلہ یہ کہ جہاں چار آدمی نہ پر رہے ہوں تو وہاں کیا کیا جائے اگر کہیں گھر میں دو ہی آدمی ہو یا ایک ہی آدمی ہو تو وہ کیا کریں تو وہ چاشت کی نماز یا صلات زوحہ کی نماز ادا کر سکتے ہیں جیسا کہ دار العلوم کا فتوہ بھی آیا ہے کہ عید کی نماز بھی جمعہ کی نماز کی طرح ادا کی جا سکتی ہے اور اگر کسی جگہ اس کے امکانات بھی نہیں ہیں تو عید کی نماز کے بجائے چاشت کی نماز بھی الگ الگ ادا کرنے کی گنجائش ہو سکتی ہے اب عید کی نماز کا طریقہ کیا ہوگا تو پہلے یہ کہ پہلے نیت کریں کہ نیت کرتا ہوں میں دو رکات نماز عید کی زیاد چھے تکبیروں کے ساتھ مو میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے امام تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ کر سانہ پڑھے گا ہمیں بھی تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے اس کے بعد تین زائد تکبیریں ہوں گی پہلے تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لینا ہے اس کے بعد امام اقترد کرے گا یعنی سور فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے گا اور رکو سجدہ کر کے پہلی رکات مکمل ہوگی دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہی امام طرد کرے گا یعنی سور فاتحہ اور کوئی سور پڑھے گا اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے زائد تینوں تکبیر ہوں گی پہلی تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے دوسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینا ہے یہاں تک کہ زائد تکبیر مکمل ہو گئی اب اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہہ کر رکو میں جائیں گے اور بس آگے کی نماز دوسری نمازوں کی طرح پڑھنا ہے پھر سلام پھیڑ دینا ہے تو یہ تمام تفصیلات مکمل ہو گئیں تو یہ جو آنے والی عید ہے اس کی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس بات سے باخبر ہو سکیں اور اپنے گھروں میں یا کسی اور جگہ پر نماز ادا کر سکے